میرے عزیزوں دو ہزار چوبیس کا جو امنمنٹ بل پارلیمنٹ میں لائے گیا اس کے بعد پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچ گیا مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں وہ لوگ جو اس آئین کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اس آئین پر یقین کرتے ہیں اور اس افرا تفریح میں اس کو پارلیمنٹی کمیٹی میں بھیج دیا گیا ادھر ایک عجیب طریقے کا نظام شروع ہوا ہے پارلیمنٹی کمیٹی کا کہ پارلیمنٹی کمیٹی کے باہر لوگ چیئرمن سے مل رہے ہیں اور چیئرمن مختلف لوگوں سے جا کے انڈیویلی مل رہے ہیں یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے جب کمیٹی فارم ہو جاتی ہے تو جو بھی بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کمیٹی کے بیش میں ہونی چاہیے جس کی ریکارڈ کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مختلف لوگ ایکسائٹمنٹ میں جا کے چیئرمن سے مل رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں موجود ہے کسی کے پاس اور آپ یقین کریں کہ یہ پارلیمنٹ میں کہا جائے گا کہ ہم نے بہت سے سٹیک ہولڈر سے بات کر لی ہے فلا فلا کے ساتھ سب کے ساتھ فٹویں کچھ رہی ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں سے جو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے رائٹنگ میں بھیجئے یا پارلیمنٹی کمیٹی کے اندر رکھئے اور قطن کسی قیمت پر بھی چیئرمن سے یا ان کے ممبروں سے مت ملیں اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے جب یہ بل لائے گیا تھا اس وقت منسٹر رجیو نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے ایک کلاس مسلم سے باتچیت کر لی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن آپ تو ملنے جا رہے ہیں اپنی فوٹو ان کے ساتھ کھشوا رہے ہیں یقینی طور پر آپ مخالفت میں جا رہے ہیں کہ یہ بل واپس ہونا چاہیے آپ کی خواہش ہے اور آپ چاہتے بھی ہیں لیکن اس کا ریکارڈ کیا ہے میں نے اسی مسئلے پر چکدیم باپاد صاحب کوئی خط بھی لکھا ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹی کمیٹی کے پروسس سے بلکل الگ ہے یہ وہاں کے روایات کے خلاف ہے اور ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جس کو بھی آپ کو بات کرنی ہے کمیٹی میں بلائیے ان کے جو بھی بیانات ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں گے وہ ڈاکومنٹ بنے گا اور پھر ان کے لئے مشکل ہوگا کہ پارلیمنٹ میں یہ کہہ چکے کہ اطلاف مختلف سیکشن سوسائٹی مسلمانوں کی ہمیں سپورٹ کر رہی تھے ہمارے گھر آئے تھے ہمیں سپورٹ کے اجازت دے گئے ہیں تو اس لئے احتیاط کریے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کو بتائیے کہ آپ کی جو بھی گریبنسز ہیں وہ رائٹنگ میں بھیج دیجئے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ اس کمیٹی میں شرکت کریے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ کمیٹی میں بلائے کس کو جا رہا ہے ان لوگوں کو بلائے جا رہا ہے جو غازم ہیں ہماری زمینیں جنہوں نے چھینی ہیں اے ایسائی کو بلائے گیا ہے جس نے اسی فیصد زمینیں ہماری قبضہ کرنی ہیں غیلوے کو بلائے گیا ٹرانسپورٹ منسٹری کو بلائے گیا ان منسٹریوں سے جنہوں نے اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے وہ آکے کہہ رہی ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے ان کے جال میں مت آئیے گا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو لوگ سیاسی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ بچارے معصوم سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ملے کے آپ کے خلوص کو وہاں کس انداز سے پیش کیا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ ہر دوسرے دن جب بھی سشن ہوتا ہے ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے تین سو ستر جب انہوں نے ہٹایا تھا تو یہ کہہ دیا کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ آئے نہیں جبکہ ان کو جیل میں بند رکھا تھا اس طرح کے جھوٹ انہوں نے ابھی اس بل لانے کے وقت بھی کیا کہ ہم نے سب سے باتچیت کر لی ہے تو یہ موقع ان کو من دیجے خدارہ اور اس بات کو سب جگہ پہنچائیے کہ ہم جو بھی بات کریں گے کمیٹی کی بیچ میں کریں گے وہ اس کا ریکارڈ ہوگا اور اس ریکارڈ کے بنیاد پر یہ پارلیمنٹ میں جب ریپورٹ رکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کس نے مخالفت کی ہے اور کس نے حمایت کی ہے تو لیلہ ان سے الگ ملنے کی کوشش مت کریے جگدنبا پال صاحب ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیویل لوگوں سے مل کر جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو جس کو یہ ثابت کر سکیں کہ میں نے ہندوستان کے ہر شعبے میں اور ہر شخص سے تو اس دیرس کا دھیان رکھئے اس ویڈیو کو صرف تک پہنچائیے لوگوں کو باورک سمجھائیے اور باورک کیجئے کہ آپ اپنی کمپلینٹس آپ کی شکایت رائٹنگ میں پارلیمنٹی کمیٹی کو بھیج دیں اور جو بھی کہنا ہے ریکویس کریں کہ آپ کو اس میں بلایا جائے اگر ٹائم بڑھانا ہے تو ٹائم بڑھائیں لیکن سب کو سنیں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ دو مہینے کے اندر اس کمیٹی کی ریپورٹ بنا دیں اس سے پہلے جو ٹوہزار تیرہ کا امنمنٹ ہوا تھا سارے چھ مہینے لگے تھے سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے لیے اور اس بات تو سو سے زیادہ امنمنٹ کیے ہیں یہ ہمیں تو چھ مہینے نہیں یہ ایک سال لگے گا اگر ایمانداری اسے کیا جائے تو اس میں جلدوازی مت کریے گا انتظار کیجئے اور اپنا کلیم کریے کہ ہمیں کمیٹی کے اندر بلائے جائے بہت بہت شکریہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی شکریہ